صرف ایک اللہ اکبر جس طرح تمبو لگایا جاتا اس طرح ایک جونپڑی پکڑی پہلے دو تھی تین مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر وہاں بھی خیمہ لگایا جہاں وہ اجرا بنا ہوئے نا وہاں خاجہ صاحب خیمہ لگا کے چلنا کرتے تھے چلنا نہیں کرتے تھے اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علیہ جویری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں اندوستان میں تبلیغ کیسے کر گئی انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے پھر حضرت خاجہ جو میری یہاں سے پہنچے دلی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے مجھے بڑی محبت ہے اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خاجہ قطب صاحب کے مزار پہ گیا مجھے ان سے بڑا پیار ہے ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے خاجہ نظام عدیم صاحب سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ مجھے دو دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کریں دو دفعہ ان کے ساتھ میں گیا مجھے بڑا خاجہ قطب الدین باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خاجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑی ہے خاجہ صاحب کی شرادے تھے شرادے تھے تو گھڑ سواری کے بڑے شکین تھے خاجہ قطب الدین بختیار کا ایک دن خاجہ مہین الدین یہاں اندرستان میں سفر قبل کے آہ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے تو اسفحان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے گھوڑے پہ جا رہا ہے تو خاجہ مہین الدین رحمت اللہ تعالیٰ لائے کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ تو واپس گھوڑا گھوڑا کے لائے گھوڑے سے انترے سلام لی دست بوسی کی تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ قادم تھا وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے خاجہ قطب صاحب نے بارا گھوڑے پہ بیٹھے سزا دیتے نا اور گھوڑا دوڑایا اور چال نکلے کہتے ہیں جدر جدر وہ جاتے گئے حضرت خاجہ مہین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے تو میں نے کہا حضور خیر ہے تو میں نے لگی جار اس نے اتر کر گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا اس کی وفا کا بدلہ ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا کتب الدین بنا دیا ہے ایسا بدلہ دیا ہے کہ کتب الدین ہی بنا دیا ہے پورے ہندوستان خاجہ کتب صاحب ساتھ رہے ڈلی تک گئے ڈلی میں قریب ایک بات تھا یادکار محمد ایک شخص تھا جو پاک کا مالک تھا بڑا عیاش تھا تو خاجہ مہین الدین نجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے تو آپ نے نہ کمہ تھا بڑے تھنڈے پانی کا آپ نے وہاں غسل کیا باغ میں بیٹھے نماز پڑی تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آکا نے لگا بابا تو کہاں آگیا ہے بڑے ظالم آدمی کب آگیا ہے آپ فرمانے لگے تو کون ہے انہیں کہا میں اس کا نوکہ ہوں تو فرمانے لگے چل خیر ہے میں بھی کسی کا نوکہ ہوں کچھ نہیں ہونے لگا کچھ نہیں ہونے لگا اس نے کہا وہ بادشاہ ہے تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا فرمانے لگے کہاں حضور جلدی سے چلے جائے وہ بڑا ظالم ہے فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا اب تو انہیں بتایا اس ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا ادھر ہی بیٹھیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے نرہ بات چیت کریں گے اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزری تو یاندار محمد آگیا دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا زور سے دیکھتے آنکھیں کھول کے دیکھیں تو میں پتہ نہیں یہ میرا شراب کھانا ہے یاشی کا اٹھا ماذا اللہ کون ہو کہاں سے آئے ہو حضرت ایخ آجا مہینو دین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا نبولہ جا کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کر لیں بس کیا نفذوں میں امسل تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدای طاقت تھی اوہ بھائی یہاں تو کچھ دنیا دار کا دوست ہو اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے تو جو اللہ کا دوست ہو اللہ برماتا ہے میرے سجر میرے دوست کوئی جھکا سکتی ہے شاہ میں تیرا اللہ بولا جا صحیح نہیں قدموں میں آتا ہوں معافی مانگے گا کہتا ہے لگا بابا پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے درویش پیار سے دیکھیں تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بنن لیتا ہے اور کئی دفعہ جلال سے دیکھیں تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے کی دونوں باتوں کے اندر غزب ہوتا ہے دونوں باتوں اور اگر صوفیاء کی بولیوں میں سنو تو درویش محبت سے دیکھیں تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھیں تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے اکبال کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن اورنزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ہندوستان کے بادشاہ تھے خاجہ مہیندی نجمیری رحمت اللہ لے کے مدار پہ آذری دینے گئے گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مدار پہ آذری دینے گیا حضرت اورنزیب آلمگیر مدار پہ گئے تو دیکھا ایک اندہ بیٹھا ہے اور ساج سمر کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے اندہ بیٹھا کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو بیس سال سے بیٹھا ہوں خاجہ مہیندی کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی اندہ ہو کچھ دے دو اورنزیب آلمگیر سرانے کھڑے ہوگی کہنے لگے اچھا بیس سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی کہنے ہی مل رہی فرمانے لگے دو سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تربارے لے کے میں جانا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ آدری دینے اکیس سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی اس سے تو حضرت خاجہ اجمیری نراض ہے اس کو دیتے ہی کچھ نہیں اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اگر میرے آنے تک میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح ورنہ میں اس کی گردن کاٹ گوں گا اس سے تو نراض ہے اکیس سال ہو گئے مل ہی کچھ نہیں لا اور یہ خاجہ اجمیر کا استانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا کہنے لگے اس سے نراض ہے بابا میں واپس آنگا تو اس کی گردن اڑا دوں گا یہ کہہ کے اور اگزیب آلم گیر اندر گئے وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ اکھے پہلے ہی کوئی نہیں تھی اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے خاجہ صاحب میر بانی کرو وہ اللہ خاجہ صاحب کے صدقے فضل فرماؤ رونے لگا چلانے لگا وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد اور اگزیب آلم گیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے خاجہ میری نے عطا کر دی ہے رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں دیکھو میں ٹھیک ہو گیا اور اگزیب آلم گیر نے تاریخی جملہ کہا خاجہ صاحب کے مدار پہ کڑے ہو کے کہنے لگے وہ ظالموں آج کے ظالموں صوفیہ کو بدنام کرتے ہو بدبختوں ان لوگوں پر انظام دھرتے ہو ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے فرما ایک کیس سال ہو گئے تھے تُو نے اندہ بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا تُو مانگتا تھا مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا ڈھونگ رچایا ہوا تھا آج تُو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے اور رب نے مہین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دیئے دھونگ نہ رچاؤں دل سے آؤں دل دل سے آؤں ان فقیروں کے دروازے بندنی انہیں کھلے ہوئے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤں تُو نے تو دھونگ رچایا ہوا ہے دھونگ سے بھی کبھی ملا ہے فرمایا میرے مہین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے دھونگ نہ رچاؤ خدا کی قسم دنیا دھونگ نہ رچائے ان سے درد دل لینے جائے ان سے معرفتِ الٰہی کا درس لینے جائے ان سے رب کا قرب مانگنے جائے تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے اور کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور نگاہ مرشدِ کامل سے عشقِ مصطفیہ حاصل نگاہ مرشدِ کامل سے عشقِ مصطفیہ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو نماز کی لذت مانگو مصطفیہ کا پیار مانگو جو یہ دینے آئے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو چیز دنیا دار سے مل جاتی ہے وہ ان سے ملے حضرت عجمہری کی بڑی بات ہے